آج میں آپ کو بتانے آلاؤں اس کاؤڈنگ کے جو کیک ہے اس کو پاورڈر میں بنا کے یوز کرنے کا طریقہ فل اپ ڈیٹ کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو آنے آ دی ہے تو پھل اپ ڈیٹ دیئے گا تو یہ میں لے کے آیا ہوں پورا سوکھا سوکھا ہوا ہے کوئی چار پانچ سال پرانا ہے یہ زمین میں دفن تھا تو وہاں سے ہم کھوٹ کے نکال کے لے کے آئے ہیں یہ تو اب اس کو پاورڈر کر کے یوزیبل بنانے کا فل طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ایسی بالٹی چاہیے جس میں ڈرینیج ہول نہ ہو اور ایسے جو ہیں یہ پیسس کر کے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑے بڑے پیسس ہوں تو صحیح رہے گا ویسے بھی جیسے آپ نہ ہیں ڈال دیں یہی طریقہ آپ کو اگر بالکل نیو جو کاؤڈنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے تو اس میں بس ڈرینیج ہول ہونا چاہیے تو میں اس میں بھڑتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو اب ہم اس میں دیں گے فل بھر کے پانی اچھی طریقے سے یہ پورا گھیلہ ہو جائے اتنا پانی دینا ہے اس کو فل بھر دیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کے پیسس کرنے تھوڑا اس کو توڑنا ہے تاکہ پانی میں ڈوب جائے اتنا کھڑ دینا ہے یہ تھوڑا سا پیسس کرنے اس کے میں اس کے پیسس کرتا ہوں آپ کو پھر دکھاتا ہوں یہ میں نے فل بھر دیا اور اب ہم اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ایک سیکرٹ ٹرک اس کا لیکوڈ فرٹی لائزر یوز کرنے کا طریقہ اور پھر ملتا ہوں میں آپ سے تبیہ دن بعد اور اب اس کی تھوڑی کچھ ایسی حالت ہو گئی اس کو میں ڈیلی آکے ایک دو منٹ اس کی گھڑائی کرتا رہا ہوں تو آپ دیکھیں اور یہ جو کمپوسٹ بنا رہا ہوں یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے دمین میں سے نکالی ہے چھے سے پانچ سے چھے یا سات سال پرانی کمپوسٹ ہے اور بہت زبردست ہے یہ تو آپ بھی اگر جیسے نرسری وغیرہ سے لاتے ہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور جو ریل کاؤڈنگ کیک سے جو بنتی ہے اس کو بننے میں کم اس کم دی چھے مہینے لگ جاتے ہیں اچھی طریقے سے بننے میں تو وہ بنانا ایک بہت ٹیپیکل کام ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ بولیں گے تو اس سے اچھا آپ یا تو نرسری سے لیا یا آپ کو اگر کہیں سے مل جائے ایسے تو آپ ایسے پیسز اٹھا کے لیا ان کے تھوڑے سے بڑے ٹکڑےوں چلیں گے تو آپ ان کو جو میں نے آپ کو ٹرک بتائیے یہ سب کریں اور اس کا لیکوڈ فرٹیلائزر بھی بنانے کا طریقہ میں بتانے والوں اور بہت سارے فرٹیلائزر تو سبسکرائب کر کے رکھئے گا تو آگے کا آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں کیونکہ اور کتنے دن بعد کیسی ہے بلکل زبردست بچ جائے گی پورے دو ہفتے بزر چکے ہیں اس کو میں لگاتار اس میں جو ہے وہ کرتا رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں کیا کالیوٹی آ چکی اس کی اب بس اس کا پانی اور زیادہ ڈرائے ہو جائے اس کا خاصہ ڈرائے ہو چکا ہے نیچے تک کا تو میں ملتا ہوں اس کے کچھ دن بعد اور پھر اس کو یوز کر کے بھی بتاتا ہوں میں اینڈ میں ویڈیو کے اور اس کے لکویٹ فرٹی لائزر بھی بنانے کا میں طریقہ بتانے ہوا ہوں یہ لکویٹ فرٹی لائزر میں نے اس میں سے نکال لیا اس کا جو پانی تھا تو اب ہم اس کے اندر پورا ایک اور دو گلاس پانی ملائیں گے اور اپنے پلانٹس کو پریفر کریں تو اب ہم یہ فرٹی لائزر اپنے کسی بھی پلانٹس میں دے سکتے ہیں تو جیسے کہ اب یہ میرا انار کا پودا ہے ہائیبریٹ انار اس کے اوپر فروٹنگ ہونے والی اور فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی تو ہم اس میں یہ فرٹی لائزر تھوڑا دے دیں یہ دیکھیں یہ ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اس کی بھی نیو گروہت ہو رہی ہے تو اس میں بھی دے دیں گے تو یہ تھی آج ہی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ ہم کمپوسٹ کو کیسے جو ہے یوزیبل بنا سکتے ہیں تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر کے رکھے گا بائی بائی